اسلام علیکم ورحمت اللہ یا آپ اس کو ایبزوب کریں گے جب آپ اپنے موبائل فون کو بند کریں گے جب آپ اپنے کمرے کو کنڈی لگا کے کام کریں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کی مجھے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آنے کے بعد وہ میرے دل و دماغ بھی اس کو اگری کر رہے ہیں اس چیز کو اور جو جو کچھ میں پڑھتا جا رہا ہوں وہ مجھے ذہن نشین ہوتا جا رہا ہے یہ آسان لفظوں میں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کتاب کو اس طرح پڑھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ کتاب آدھا گھنٹہ پڑھنے کے بعد یا ایک گھنٹہ یا پندرہ منٹ پڑھنے کے بعد جب میں کتاب بند کروں گا اور اپنے امی ابو سے جا کے ملوں گا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بیٹا آپ نے کتاب میں کیا پڑھا تو آپ اس طرح پڑھیں کہ جب آپ کے امی ابو آپ کو پوچھ سکیں کہ بیٹا آدھے پونے گھنٹے میں کیا پڑھائے تو آپ سب کچھ بتا سکیں آپ کو ڈر ہو جب آپ کو ڈر اور فکر ہوگا کہ مجھے کتاب بند کرنے کے بعد کوئی پوچھے گا تو پھر آپ اپنی پوری کانسنٹریشن کے ساتھ اس لفظ کو سمجھیں گے اس بات کو سمجھیں گے اس کے عقیدے کو سمجھیں گے اس کے حیال کو سمجھیں گے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوچ نہیں آتی ہے اگر آپ صرف و صرف رٹا لگاتے جائیں گے تو پھر کام نہیں بنے گا یہ کتاب کبھی بھی آپ کے دل و دماغ تک نہیں پہنچے گی جب تک آپ اپنے ذہن کو فارق کر کے دنیا کے تمام معاملات سے فارق کر کے اس کتاب میں کھب نہیں جاتے تو پیارے بچوں آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی ہمارے اور آپ کے پیارے شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمہ غوتہ زن ہونے کا مطلب ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس میں کھب جاؤ اس میں ڈوب جاؤ کبھی آپ نے سنا ہے کہ میں دریاء پر گیا اور میں نے اپنے پاؤں دوئے تو میں وہاں نہا کر آیا ایسا نہیں ہوتا ہے نہانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک گی لے ہوئے ہیں اس کتاب کا بھی مطلب یہی ہے اس میں غوتہ زنی کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک اس میں کھب گئے ہیں جب آپ اس میں کھب جائیں گے پھر آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے گی آپ نے اکثر بچوں کو دیکھا ہوگا موبائل فون استعمال کرتے ہوئے یا ٹیلیویجن استعمال کرتے ہوئے یا آپ نے بہت سے لوگوں کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ اتنے زیادہ اس میں مہب ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ انگراوسٹ ہوتے ہیں حاصل طور پر یہ جو آپ ٹیلیویجن پر ڈراما دیکھتے ہیں اس طرح کا جو رائٹر ہے وہ ڈراما کریٹ کرتا ہے ایسی ٹریجڈی کریٹ کرتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھتا رہتا ہے اسے یہی نہیں پتا چلتا کہ ادھر سے یا ادھر سے کوئی آواز آئی ہے کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور دوسرا آپ اس کو لگن سے دیکھتے ہیں شوک سے دیکھتے ہیں کہ میں اس میں آپ مکمل خوب جاتے ہیں اس لئے پیارے بچوں جب تک اس کتاب میں خوب ہوگے نہیں تب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی اور سمجھ آنے کے بعد وہ آپ کو یاد نہیں رہے گی اس لئے آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ کسی کو بتانا ہے اس کتاب کو اپنے دل و دماغ میں ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پھر دیکھیں آپ کو سبق یاد ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے امید ہے آپ میرے اس مشورے پر عمل کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ